آستر پہلا باب اکسوریس کے دنوں میں ایسا ہوا یہ وہی اکسوریس ہے جو ہندوستان سے کوش تک ایک سو ستائی صوبوں پر سلطنت کرتا تھا کہ ان دنوں میں جب اکسوریس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کیسرے سوسن میں بیٹھا تھا تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی زیافت کی اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے تب وہ بہت دن یعنی ایک سو اسی دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی آلہ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کو کیا بڑے کیا چھوٹے جو کسرے سوسن میں موجود تھے شاہی محل کے باغ کے سہن میں سات دن تک زیافت کی وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کیتانی اور ارگبانی ڈوریوں سے چاندی کے حلکوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندے تھے اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کسرت سے پلائی اور میں نوشی اس قائدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب اہدے داروں کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں اور وشتی ملکہ نے بھی اکسوریس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی زیافت کی ساتھ میں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا اس نے ساتوں خاجہ سراؤں یعنی میہو مان اور بزاتا اور خربونہ اور بکتا اور اب بکتا اور زیتار اور کرکس کو جو اکسوریس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غزب بھڑکا تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتہ اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور ممکان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اخصورس بادشاہ کا حکم جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا اور ممکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اخصورس بادشاہ کے کل سوبوں میں ہیں قصور کیا ہے کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں زلیل ہو جائیں گے جب یہ خبر پھیلے گی کہ اخصورس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیغ میں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی یوں بہت حکارت اور تیش پیدا ہوگا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو تاکہ اپنے اپنے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچہ کرے